دربنگا پارسل بلاسٹ کے کنکشن کہرانہ سے جڑنے کے بعد اب ساملی جنپد کا کاندلا کسوہ سرکھوں میں آ گیا ہے جمہو کسمیر پولیس اور ایٹی ایس نے کاندلا کسوہ سے ایک یوک کو گربدار کیا ہے یہ یوک اپنے دو بھائیوں کے ساتھ جمہو کسمیر کے جنپد پلواما کے گاؤں بنجیو میں پچھلے آٹھ ورسوں سے سیو اور کننو کا ویعہ پار کرتا ہے تیرانہ کے بعد کاندلا بھی اب آتنکی گھتی ویڈیو میں چرچاؤں میں آیا ہے جمہو کسمیر پولیس اور ایٹی ایس کی دین نے کاندلا سے ایک یوک کو گرفتار کیا ہے اس یوک کے لشکرے تویابا سے سمبت ہونا بتایا جا رہے ہیں وہیں یوک کے پکڑے جانے کے بعد سے کوفیہ ایجنس ابھی الٹ موڈ پر آ گئی ہیں شکروبار کو جمہو کسمیر پولیس اور ایٹی ایس کاندلا تھا نے پہنچی اور اس تھانی پولیس کی مدد سے قصبے کے مولا مردگان نیوازی یوک ازہار اونف سونو پتر انتظار کو حراست میں لیا گیا ہے ازہار اپنے دو بھائیوں نور محمد اور شویب کے ساتھ جمہو کشمیر کے پلواما کے گاؤں بنجیو میں رہ کر قریب آٹھ سال سے سیف اور کننو کا ویعہ پار کر رہا ہے پھلاک دینوں بھائی کاندلا میں ہی آئے ہوئے تھے پتہ ہے جا رہا ہے کہ ازہار کے پاکستانی آتنکی سنگٹھن لشکر اے تویبہ سے سمبھل ہیں اس ماملے میں اس تھانی پولیس یا عادکاری کچھ بھی بھولنے سے انکار کر رہے ہیں وہیں ڈاکٹری پرکشن کے بعد ایٹی ایس ٹیم ازہار کو اپنے ساتھ لے گئی ہے نور محمد جی ماملہ یہ ہے سر کہ میں کشمیر میں کام کرتا ہوں میرا بھائی میرے پاس ہی رہتا ہے وہ میرے ہیلپری کا ہی کام سمالتا ہے میں بگیچو وگیچو سے مال خریدتا ہوں لوگوں سے وہ میرے نیچے کام کرتا تھا ہے لیورک سے کام کراتا ہے میرا بھائی میرا ایک تمیل لادو کا اس کے ساتھ پاڑ نصیب ہے اور جاہنگیر کے اس طرح سے میری پاڑ نصیب جاہنگیر ہے بنزو کا رہنے والا ہے جلہ پلواما کا پاڑ نصیب میری ہوئی تھی تو اس کے اس طرح سے ہوئی جاہنگیر بھائی کے ساتھ پھر نے بولا کہ میں پیسے دے رہا ہوں آپ کو دس لاکھ روپے آپ نور محمد کینو خریدو ہمارے لیے اور میں آپ کے پاس بندہ بھیج دوں گا آدھے کا پاڑ نصیب میرا رہے گا اور آپ کو میں کہا بھائی ہمیں پڑھنا نکھنا نہیں آتا جے بھی بھائی ہیں ہمیں پڑھنا نکھنا نہیں آتا ایک ایک روپے کا حساب کے لیے ہمیں کوئی منیم آتا انہوں نے کہا کہ بھائی میں جاہنگیر بھائی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا یہ ایک ایک روپے کا حساب لکھیں گے اس کے پاس میں ہے وہاں کا لوگوں کا کرزہ جاہنگیر بھائی کے پاس جب ہمیں پتہ لگا جب وہ موبائلی بند رکھتا تھا وہاں پر باغ میں وہ پہنچ گیا پنجاب پنجاب پہنچنے کے بعد باغ میں اس نے فون جیسے وہ بھولتا تھا تو اس کے پاس فون آتے تھے زیادہ کرجے والوں کے اور وہ جس سے اپنی بات کرنی تھی وہ بات کر کے اپنا موبائل سوچوف کر لیتا تھا سوچوف کرنے کے بعد ہمارے بھائی کا چھوٹے کا وہ کہیں امرجنسی جو اس کو اپنی بات اپنے موبائل سے کرنی تھی تو اپنے موبائل سے وہ بات کر لیتا تھا انہی میرے چھوٹے بھائی کا موبائل لے گا اس نے یوز کیا ہے میرے بھائی کا موبائل نہیں میرا بھائی دوسی ہو تو ہمیں کوئی آوستہ نہیں ہے اور ہمارا دوسی بھائی نہیں ہو ہم 8 سال سے کم سے کم کشمیر کے اندر میرے پاس وہ رہتا تھا میں تو اس سے بھی پہلے رہتا ہوں میرا کوئی 120 بیوہ یا کوئی پلاننگ میں کسی بھی میرے پریوار کا کوئی جھگڑا 151 بھی میرا کسی مقدمے میں میرے بھائیوں کا کوئی چلا نہیں میرے بھائی کو ایٹیس ٹیم نے اٹھا رکھا ہے میرے اٹھ کے وہ چلان بھڑنے کے لیے جا رہا تھا شاملی شاملی سے کاندھلا کے بیچ میں اس کو تین بندے تھے ایک اس کا ڈرائیور تھا ایک اس کا دوست مطلبہ اپنے اور جانے کے لیے یہ شاملی کے بلوے والے پولپر سے بلوے والے موڈ سے بوڑے نہیں 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 کاندھلا کے کوئی اتھیاس نہیں ہے اتھیاس ہو تو ایک بھائی اور جانے کے لیے یار کوئی اتھیاس ہمارا ہو ہم سات بھائی ہیں ہمارا کوئی اتھیاس نہیں ہے میرے سب سے بڑے بھائی کا نام اسرار ہے پھر بھائی کا انسار بھائی ہے پھر میرے نام نور محمد ہے ایک کا علی محمد ہے ایک کا نام اظہار ہے ایک کا نام محمد عمر ہے ایک کا نام سوہب ہے سب ہی لوگ ہم انپڑ ہیں اور فروٹ کام کام کرتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ایٹی ایس نے کہرانے سے جن دو یوکوں کو گربدار گیا تھا ان کا اس یوک سے سمپرک ہے ایٹی ایس اس یوک کو پوستاج کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ہے کیمرامین انور انساری کے ساتھ راج پال پاروہ جنوانی نیوز ساملی